امریکہ میں صدر ڈانلڈ ٹرم کے مخالفین کے گھروں اور دفتر پر پائی بم بھیجے جانے کے واقعات نے ملک بھر میں خوف و حراس پھیلا دیا ہے جن افراد تو گن پاوڈر بھرے بم بھیجے گئے ان میں صدر براک اوباما بل کلنٹن اور امریکی ٹیلیویزن سی این این کا دفتر بھی شامل ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق صدر بل کلنٹن کی رہائشگاہ پر دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا اس وقت بل کلنٹن گھر پر موجود تھے جبکہ صدر براک اوباما کے گھر پر بھی مشتبہ پیکٹ ارسال کیا گیا تاہم امریکی سیکرٹ سروس نے وہ پیکٹ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سرمیہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافی جمال خوشوگی کے قتل میں ملوث افراد کو سزا دی جائے گی صحافی کی موت نے پوری دنیا کو کرب میں مبتلا کر دیا ان کا کہنا تھا کہ قاتلوں کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ کسی ریایت کے مستحق نہیں شاہ سلمان اور ترک صدر کے ہوتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے سعودی عرب ترکی کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہا ہے تہم چند اناثر دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے ماسکو میں روسی صدر ولادی میر پوٹن سے ملاقات کی ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات اور آئندہ ماہ پیرس میں ہونے والی روس اور امریکی صدر کی ملاقات سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی روسی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ روس جہری معایدہ ختم کرنے کے باوجود آئندہ ماہ روس اس مسئلے کو صدر ٹرم سے اٹھائے گا ملاقات کے بعد روسی صدر کا کہنا تھا کہ کیا امریکہ کے پاس جنگ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا کیا امن صرف امریکہ کے لیے ہی ہے دوسری جانب امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے موقف اپنایا کہ روس کی مسلسل خلاف وردی کے باعث امریکہ نے جہری معایدہ ختم کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ چین کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے باعث یہ اقدام ناگوزیر ہو گیا تھا اقوام متحدہ دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تمام ممالک مسائل کے حل کے لیے ایک ہی چھت تلے جمع ہو جاتے ہیں جہاں امن، معاشی، ثقافتی مسائل اور مختلف ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دیا جاتا ہے تمام ممالک آج کے دن کو اقوام متحدہ کے عالمی دن کے طور پر منا رہے ہیں پہلی مرتبہ 1948 میں اس دن کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے سالگرہ کا دن قرار دیا گیا تھا یہ دن مرانے کا مقصد دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے کامیابوں کے بارے میں آگا ہی دینا ہے پاپ فرانسس نے کہا ہے کہ سال مسیحوں کے لیے مخصوص مالی امداد پاکستان میں مقیم مسیحوں کو فرام کی جائے گی کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشفہ پاپ فرانسس نے پانٹیفیکل فارنڈیشن ایٹ ٹو دی چرچ انڈیٹ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اس سال امداد پاکستانی مسیحوں کو فرام کی جائے گی تاکہ ان کی فلاہوں بہبوت کے لیے کام کیے جا سکیں ملائشیا کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کے گرد گہرہ مزید تنگ ہو گیا عدالت نے نجیب رزاق اور دو افراد پر کرپشن کیس پر فردہ جرم آئید کر دی سابق وزیراعظم کو کرپشن اسکانڈل پر کل 38 مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان پر 628 ملین ڈالر اپنے اکاؤنڈ میں منتقل کرنے کا الزام ہے ان کے جماعت عام انتخابات میں کرپشن اسکانڈل کے باعث بوری طرح ناکام ہو گی تھی پاکستانی روپیہ طاقت پکڑنے لگا انٹر بینک مارکٹ میں آج ڈالر 23 پیسے مزید سستا ہو کر 131 روپے 80 پیسے کا ہو گیا ہے روپے کی قدر میں دو روز کے دوران ڈالر کے مقابلے میں دو روپے 13 پیسے کا اضافہ ہوا ہے دوسری جانب آج پھر سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر تیزی ریکارڈ کی گئی ہے اور 420 پوائنٹس کے ساتھ ہینڈر انڈیکس 49691 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا ہے پہلے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان نے آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 66 رنس سے شکست دے دی ابو زہبی کے شیخ زید سٹیڈیم میں کھلے گئے میچ میں آسٹریلیوی کپتان نے ٹاؤس جیتا اور پہلے پاکستان کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی قومی ٹیم کی جانب سے فخر زمان اور بابر آزم نے انڈنگس کا آغاز کرتے ہوئے پہلے وکٹ کی شراکت میں 32 رنس بنائے پاکستان مقررہ 200 ورس میں 155 رنس بنا سکا بابر آزم 68 اور حسن علی 17 رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے پاکستان کے چھے کھلاڑی ڈبل فیگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے قومی بالرز کی شاندار بالنگ کے بدولت حدف کے تاقب میں کینگروز کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر ناکام ہو گئی اور آسٹریلیا کی پوری ٹیم 89 رنس پر ہی ڈھیر ہو گئی موسیقی